پی ڈی ایم کہتی ہے سپریم کورٹ کے بینچ کا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں امران خان کی حکمرہ اتحاد پر کڑی تنقید کہا پی ڈی ایم حکومت بند گلی میں پہنچ چکی صاحبیوں سے گفتگو میں بڑا اعلان کہا نوے روز میں الیکشن نہ کروا گئے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے عدلیہ بچاؤ تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کہا پوری خوف عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے سیاسی تحکام کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم کا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد وزیراعظم شاہباز شریف کی زیر سے دارت حکمرہ اتحاد کے اجلاس کا اعلام یا جاری بینچ پر اعتماد نہیں عالی ترین عدلیہ کی سوچ میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے عدالت عزبہ کو متنازے سیاسی فیصلے جاری کرنے سے احتراز کرنا چاہیے فل کورٹ اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو پیپلز پارٹیز سے بھی نون لیگ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں بول سے گفتگو لطیف فوسا نے کہا نون لیگ زیاء الحق والے حد کنٹیں استعمال کرتی نظر آ رہی ہے ودقسمتی ہے لندن سے بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں نون لیگ انیس سو ستانوے والا ری پلے کرنا چاہتی وزارتیں نہیں چل رہی تو کسی اور کو دے دو رہنما پیپلز پارٹی قادر مندخیل قانون لیگ کو بشورہ کا حرارہ سناولہ سے عمران خان نہیں سملا اس آگدار اور مفتا ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے یہ حکومت ان کی نہیں وہ حکومتی ناکامیوں سے اپنی اور نواز شریف کی گردن بچانا چاہتی ہیں تحیق انصاف پر پابندی لگی تو پی تھی آئی اور مقبول ہو جائے گی مفرور مجرم ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ سپریف کوٹ کا بینچ کیسے بنانا ہے نواز شریف اور نون لیگ کے فرمائشی پروگرام پر فباد چہدری برس پڑے کہا سیدھی بات ہے اساملیاں چوٹی ہیں اب نوے دن میں انتخابات ہونے ہیں خلاف ورزیاں ہوئی تو قوم سرکوں پر نکل کر اپنے ملک کے آئین پر عمل کرائے گی بابر آوان نے کہا آئین موطل کے بغیر انتخابات ملتویر نہیں کیا جا سکتے تحریک انصاف کے سٹریٹ پاورز رکھنے والی پارٹیوں سے رابطے ایسر دمر کے وقت کے ہمراہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق سے ملاقات شاہ محمود قریشی نے سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی صوبائی اسمبلیوں کے آو انتخابات میں تاخیر اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئین احکامات سے فرار کے لیے نون لیگ کے رجنہ منصوبے سپریم کورٹ کے تین ججز کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے پر غور رانہ سناؤلہ کہتے ہیں تین ججز کے خلاف ریفرنس کی تجویز زیر غور ہے ججز پر سنگین الزامان بھی لگائے کہا تین ججز نے نون لیگ کے خلاف پیس لے دیئے اور آئینی ادارے کو نہیں مانتے آئین پر عمل بھی نہیں ہونا چاہیے عوام سے خوف زدہ مولانا فضل رہوان کھل کر سامنے آگئے کہا الیکشن کمیشن کی مرضی ہے جب چاہے انتخابات کرائے اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا شاہ محمود قریشی کا بھی قرارا جواب کہا انتخابات کرانا آئین کا حکم ہے تمام ادارے آئین کتابیں ہیں جو بھی آئین شکنی کرے گا بغاوت کا مرتقب ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گا تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا ظلم یاگ بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر یہ ادلا تعالی کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریعت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی قرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں